دیکھئے پہلے دن سے ہم سب لوگ اپوزیشن کے پارٹی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تینوں خانون انکونسٹیٹوشنل ہے موڈی سرکار کو کونسٹیٹوشن میں کوئی رائٹی نہیں تھا کہ وہ اس طرح خانون منائے دوسرا یہ صرف خانون اس لیے بنایا گیا کیونکہ موڈی اپنے ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے اپنی انانیت اور ہم جس کو ہندی میں کہتا ہنکار کے لیے انہوں نے یہ خانون بنایا اور اس اس غلط اور کالے خانون کی وجہ سے سات سو کسانوں کو اپنی جانیں کھونے کھونی پڑی اگر وہ اپنے ایگو کو بازو رکھتے اور اپنے سمبیدھان کو سامنے رکھتے تو یہ خانون بنتا نہیں اور یہ سات سو کسان اپنی جان ان کو دینی نہیں پڑتی تو یہ فیصلہ بہت دیر کے بعد ہوا ہے بہت دیر لگا دی مہربان آتے آتے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ مشروع سے کہہ رہا ہوں یہ سرکار ڈرتی ہے جب جنتہ روٹ پر نکل کر پروٹیسٹ کر دی ہے اور یہ دوسرا اگزامپل ہے کہ پہلے تو سی ڈیبل این آر سی کا پروٹیسٹ آپ نے دیکھا کہ پورے دیش میں مسلمانوں کے ساتھ سیکلور لوگ ٹھہرے ابھی تک رولز نہیں بنے اس کے دوسرا یہ کسانوں کا اندولن تو یہ یقیناً کسانوں کے اندولن کی کسان کے تمام کسانوں کی کامیابی ہے میں دیش کے سبی کسانوں کو بتائی دینا چاہتا ہوں جن کے سنگھر سے اور جن کے لگاتار اندولن اور تینوں کالے قانون کے خلاف انہوں نے جو اندولن چھڑا اور اس کا پردام یہ ہے کہ آج تینوں کالے قانون باپس لیے گئے ہیں کالے قانونوں کی باپسی انکار کی ہار ہے یہ کسانوں کی جیت ہے لوگ تند کی جیت ہے جنتہ انہیں معاف نہیں کرے گی انہیں صاف کرنے کا کام جنتہ کرے گی آنے والے سمیں میں سیکلوں کسانوں کی سچی موت کے آگے کسی کی جھوٹ کی معافی نہیں چلے گی جو لوگوں نے معافی مانگی ہے وہ لوگ ہمیشہ کیلئے رادنی چھوڑنے کا بھی بچند دیں یہ سوچ رہے ہیں کہ دکھاوٹی معافی مانگ کر کے یہ پھر سے یا دوبارہ آئیں گے یہ جنتہ ان کو سمجھتی ہے